سلام علیکم و میں تو امید آپ سوالو خودر کرسکتے ہیں حمد اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو یہ آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں آپ کی ابھی پاکستانی نیشنلیٹ یہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سپیشلی ہے اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ میں آلیڈی سفراد کے حوالے سے میں ویڈیو بار بار بناتا جا رہا ہوں اور یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کیوں میں آپ کو بتاتا تو اس کی وجہ آپ اگر آپ پاکستان سے وزٹ پہ آتے ہیں آپ کا کوئی دوست یار ہے آپ کا قدر کوئی بھی ریفرنس وغیرہ سے تھرو آپ کو پاکستانی کسی بندے سے بھی اور یہ نائنٹی پرسنٹ پاکستانی اس پر ٹارگیٹ کیا جاتے ہیں اور ٹارگیٹ کرنے والے لوگ بھی پاکستانی ہیں میں اس کی وجہ پر میں بتاتا ہوں کیا ہے اب یہاں پہ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے جو نا اپنی کمپنیاں کھولی ہوئے ہیں ویزے پروائیڈ کرتے ہیں فریلانس ویزے اب جیسے کہ آپ نے ویزے کسی اور کمپنی کا لیا ہے آپ لوگ کام اپنا کر رہے ہیں یا آپ ڈیلیوری رائیڈر وغیرہ کا کام کر رہے ہیں سپیشلی ڈیلیوری رائیڈر سوالوں کے ساتھ یہ سکیم کیا جاتا ہے جو کہ فوڈ ڈیلیوری وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو آتا ہوں کہ فراڈ کس طریقے دکھے جاتا ہے ان لوگوں کے پاس ہے آپ کے نام پہ کریڈٹ کارڈ اپلائی کیا جاتے ہیں آپ کے پاس کسٹ ہے تو آپ منتلی پیمنٹ بھی کریں گے اس کے بعد بھی کارڈ اپلائی کرتے ہیں میں بتا ہوں فراڈ تو آپ کے نام پہ کریڈٹ کارڈ اپلائی کرواتے ہیں آپ کے فیک ڈاکومنٹس بنوا کے آپ کی فیک سیلری کیونکہ ہزار آٹھ سو بارہ سو ساتھ سو درمی سیلیوری رائیڈر وغیرہ 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 سے گیارہ آزار درم تو اس کی کسٹ کے علاوہ وہ آپ کے لئے کیا کرتے ہیں آپ کے نام پہ کارڈ اپلائی کرتے ہیں ریسٹینڈ یہ کیس میں نظر سے گزرائی یہ ایک پاکستانی عورت کا یہ مرسات ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک لو سیلری پہ کام کیا تھرڈ پارٹی کے سروں انہوں نے ویزا لیا تو کیا کرا اس بند دینے کہ بھائی مجھے ویزے کی کسٹ آئی ہے میں آپ کو ویزا پروائیڈ کر رہا ہوں تو ویزا پروائیڈ کرنے کے بعد اس نے بولا کہ آپ کے ویزے کے پیسے دو تو اس خاتون نے بولا کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے میں نہیں دے سکتی تو وہ بندہ کہتا کہ ٹھیک ہے ہم جو نا آپ کے نام پہ کریڈٹ کارڈ نکلوا لیں گے تو یہ کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بینک کو دیتے رہے لیکن آپ کو کوئی بینک کی طرف سے کال آئے تو آپ نے فون نہیں اٹھانا ان کا تو کیا ہوا اس عورت کے پاس اس عورت کو پتا نہیں چلا اس نے کتنے کا کارڈ آئے ایکٹیویشن وغیرہ اس نے کروالی کتنے لیمٹ کا کارڈ تو اس عورت کو نہیں پتا نائنٹین تھاؤزن درم کا ٹونٹی فائف تھاؤزن درم کی لیمٹ کا کارڈ اس کے نام پہ ایشو کروایا گیا اس کے سارے پیسے یوز کر لی گیا اس کے بعد میں جس بندہ نے اس کو ویزا پروائیڈ کرتا وہ انکانٹیکٹیبل بن گیا یعنی نان ٹریسیبل بندہ وہ بندہ کہاں لا پاتا ہو اس عورت کبھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کیسز میں تقریباً میں دو سے تین مینے سے یہ کیسز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ یہ سکیم کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی بیک پہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں اس کی خبر بھی نہیں ہے تو بیعت میں آکے آپ لوگوں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بعد میں پھر آپ لوگوں کے اوپر پریشانی ہوگی کیونکہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس لگے میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگ چیک کریں اپنے ایمپلائر وغیرہ اور یہ موسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی ہمارے پاکستان افسوس صد افسوس کہ ہمارے پاکستانی لوگوں کی اس میں ملوث ہیں اور وہ پاکستانی لوگوں کو ہی کاٹ رہے ہیں تو اس حوالے سے کہنے کا مقصد یہ کہ اپنا آپ کو بچاؤ ایسا ایمپلائر کے پاس آپ نہیں جاؤ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے اس حوالے سے آپ فوراں ان کے خلاف اپنے ایمپلائر کے خلاف آپ کمپلینٹ کرو آپ کی جوب جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جوب آنے جانے والی چیز ہے تو اس حوالے سے آپ کو آویر کرو اور جو لوگ پاکستان سے وزٹ ویزے پہ بھی آ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی آویرنس پھلا اپنے رشدداروں دوستوں کے ساتھ سب کو یہ آویرنس دو کہ آپ کے بیک پہ یہ کام کیا جاری اسپیشلی یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی کمپنیز پروفیشنل کمپنیز اس طرح کے کام نہیں کرتی یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو اپنا کانٹرکٹر وغیرہ بن کے بیٹھے ہیں اور دوسرا یہ ٹیکنیکل سرویسز وغیرہ والے یہ بنا کے بڑی آتے لائسس پروجیکٹ منیجمنٹ وغیرہ کہ یہ فریلانس ویزجر پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ اسپیشلی یہ ڈیرہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں سارے جو ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ ڈیرہ میں پائے جاتے ہیں دوبائی ڈیرہ میں ابو زبی کہتے ہیں کیسز نہیں ہوتے یہ ڈیرہ شارجہ وغیرہ کی کیسز زیادہ تر پائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے اپنا آپ کو آپ اویر کرو اور اپنی سیفٹی خود رکھو کیونکہ کل کو آپ آپ ہی بھزو گے نہ کہ آپ کا امپلائر کیونکہ آپ کے امپلائر تو انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم میں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور فالو بھی آسے کر دیں تینکیو سو مچ